اسلام علیکم کوکنگ کریز وید ناہید کے ساتھ ناہید آپ کے ساتھ ہے اور آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے ونٹر سپیشل چکن مینچورین ریسٹورنٹ سٹائل اور یہ دیکھیں میں نے کتنا زبردست چکن مینچورین کی ریسیپی بنائی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو بلکل لاس تک دیکھنا ہے پیور ریسٹورنٹ سٹائل میں اور ساتھ ہے مزیدار ایک فرائیڈ رائس تو بس ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور اس مزیدار ریسیپی کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آجائیں چکن مینچورین کی فرسٹ اسٹیپ کے لیے ہمیں بون لیس چکن ہاف کے جی ہے میرے پاس اسے میرینیٹ کرنا ہوگا میرینیشن کی انگریڈینٹس میں شامل ہے سب سے پہلے میں نے اس میں کچھلا ہوا ادرک لیسن کا پیز ڈالا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب وائٹ پیپر چلا جائے گا اس میں ہاف تی سپون کے قریب اسی طرح بلیک پیپر بھی میں اس میں شامل کروں گی تقریبا ہاف تی سپون کے قریب سویہ سوچ جائے گا اس میں تقریبا ہاف تی سپون کے قریب اور لازٹ میں وینیگر وائٹ سرکہ بھی ہاف تی سپون کے قریب ڈالنا ہے میں ایٹ کرنا ہے پھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اس پہ ہم ان سب کو بہت اچھی طرح ہمیں مہرینیشن کرنا ہے اور 30 منٹ کے لیے اسے ہمیں کور کر کے کچن کاؤنٹر میں چھوڑنا ہے پھوڑ ہو چکا ہے ہمارے چکن کو اب ہم اس میں اس مہرینیشن میں کچھ اور چیزیں ایٹ کریں گے ایک انڈے کو لائٹ بیٹ کر کے مجھے ایٹ کرنا ہے اس میں 3 to 4 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں کون فلاور ایٹ کر دوں گی اور 1 ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں نومل میدہ ایٹ کر دوں گی اور اب چکن کو ان سب چیزوں سے بھی مجھے مہرینیشن کرنا ہے دیکھیں مہرینیشن میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں اسے ڈیپ فرائی کرنا چکن جو ہم نے مہرینیشن کیا تھا اسے میں نے 6 to 7 منٹ ڈیپ فرائی کر لیا لیکن اسے کرسپی نہیں کرنا سوفٹ رہنا چاہیے اب نیکس اسٹیپ پہ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے کھوڑسے ویجیٹیبلز جو ہم نے کٹ کر کے رکھیں اسے لائٹ آئیل میں ہم تھوڑا سا ہلکا سا سوتے کر لیں گے یہ دیکھیں ویجیٹیبلز کو میں نے لائٹ سا سوتے کر لیا اب ایک سیپریٹ پین میں 3 ٹیبل سپون آئیل میں میں نے تھوڑسی گارلک کو لائٹ گولڈن کرنا ہے پھر سوتی کی ہوئی ویجیٹیبلز کو آئٹ کر کے لائٹ سا ہائی فلیم میں اس کو ہمیں تھوڑا تھوڑا سا کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں سویا سوس اور پھر چیلی سوس اور تھوڑا سا سرکا بھی آئٹ کر دیں گے اور اسے کنٹینیوزلی ہائی فلیم میں ہمیں کوک کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہم اسے کوک کریں گے کہ تھوڑا سا یہ اچھی طریقے سے اپنے کلر کو چینج کر لیں اس کے بعد ہم ون کپ کیچپ اور چکن پوڈر شاشی کو ہاف کپ پانی میں ملا کر اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا براؤن سگر چل جائے گا اس میں اور ان سب کو میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اچھی طرح ریسیپی کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکریپشن باکس میں میں دے دوں گی اور یہ دیکھیں یہ مکس کرتے ہی اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آتا جا رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا ریسٹورن سٹائل چکن منچورین کا اور لاسٹ اس ٹیپ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں اپنی فرائی چکن جو بونلیس چکن کو ہم نے شروع میں فرائی کر لیا تھا اسے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سوسس اچھی طریقے سے اس میں جذب ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر اور اس کا لک دیکھیں کیا زبردست لک آیا ہے ہمارے پاس اور تھکنیس بھی بہت پرفیکٹ ہے بلکل اور بلکل لاسٹ میں آپ تھوڑی سی ہری پیازوں کو باریک چوپ کر کے اوپر سے ڈال دیں اب اسے میں سرف کر لیتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا مزیدار ریسٹورن سٹائل چکن منچورین کی ایک کوئک اینڈ ایزی ریسپی بن کر بلکل ریڈی ہے گرمہ گرم اسے آپ ہر سیزن میں انجوائی کر سکتے ہیں لیکن ونٹر میں اس کا مزہ ہی الگ ہے یہ دیکھیں اور بس تھوڑا سا سرونگ کے بعد بھی آپ اس میں ڈالیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو پلیس لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر